بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ملک میں جو ایک ماحول بنا دیا گیا ہے اس سستائی حکومت نے کہ یہاں پر اظہار رائے پر پابندی یہاں پر پولیٹیکل آواز اٹھانے پر پابندی یہاں پر جبر میڈیا کے اوپر یہاں پر جبر صحافیوں کے اوپر اور یہاں پر جبر سیاسی ورکرز پولیٹیکل لیڈرشیپ اور پارلیمنٹیرینز کے اوپر یہ پچھلے چند دنوں میں ایک طویل داستان ہے میں کس کس کا یہاں پر نام لو کہ کس طریقے سے تقریباً ساری لیڈرشیپ پر یہاں پر جھوٹی ایف آئی آرز ہوئی یہاں پر جو گرفتار ہوئے انہیں زیر حراست پترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا شہباز گل کی مثال آپ کے سامنے ہے حلیم عادل شیخ کی مثال آپ کے سامنے ہے اور جو باقی لیڈرشیپ ہے اب ان کے گھروں پر ان کے گھروں پر پولیس اور ایف آئی اے ریڈ کر رہی ہے تاکہ ان کو حراسہ کیا جا سکے تاکہ ان کی آواز کو دبایا جا سکے اس کی تازہ ترین مثال کل رات کو اس پارلیمنٹ کے ممبر سینیٹ آف پاکستان کے ممبر سینیٹر سیفولا نیازی جو کہ پارٹی کے ایک اہم رکنبی سے راست بھی ہیں ان کے گھر پر ایف آئی اے اور مسلح پولیس والوں نے ریڈ کی اس کے باوجود کہ انہوں نے ان کے ساتھ کوپریٹ کیا پولیس ان کے گھر میں داخل ہوئی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ان کے بیڈروم تک گئے ان کے اہل خانہ ان کی بچیاں چھوٹی ان کی اہلیاں ان کے سامنے یہ سارا واقعہ ہوا اور وہاں پر تلاشی لی گئی اور جو بھی چیزیں ان کو وہ سمجھتے تھے کہ ان کو چاہیے وہ انہوں نے وہاں سے زبردستی حاصل کی آج یہ تمام سینیٹرز یہاں موجود ہیں ہم اس گھنڈا گردی اس پولیس گردی کے خلاف بھرپور اتجاج کرنے کے لیے آج کٹھے ہوئے ہیں ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں آج ہماری میٹنگ چیئرمن سینیٹ سے بھی ہوئی زمن میں ہم ایک ریکوزیشن آج جمع کر رہے ہیں جو سینیٹرز صاحب اللہ نیازی اور دیگر طریقہ انصاف کی لیڈرشیپ اور ورکرز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ان کے جو رائٹس ہیں ان کو پامال کانسٹیٹوشنل رائٹس کو پامال کیا جا رہا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اس ریکوزیشن میں جو میڈیا کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو چینلز کو بند کیا جا رہا ہے جو جنلسٹ کو حراسہ کیا جا رہا ہے جو سوشل میڈیا پر پابندی لگ رہی ہے یہ ہے یہاں تک کہ ایک ٹیلی تھان جو کہ ایک نیک مقصد کے لیے کی گئی تھی اس کا بھی بلیک آؤٹ کیا گیا حمران خان کی ٹیلی تھان کا تو یہ سارے جو ایشوز ہیں ہم اس ریکوزیشن کیا وی سینیٹ کے سیشن میں ہم اس کو بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ دیگر جماعتوں کے پارلیمنٹیرینز بھی اس مسئلے پر ہمارے ساتھ ہوں گے کیونکہ یہ پارلیمان کے استقاقہ بھی مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے چیئرمنٹ انٹیریر کمیٹی ہیں سینیٹ کی انہوں نے بھی اس پر سوہ موٹر ایکشن لیا ہے کل سینیٹ کی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے اور جس میں پوچھا جائے گا دی جی آف آئی اے اور متعلقہ لوگوں سے کہ وہ اپنی وداحت دے اور تیسری بات سینیٹر سیف علانیازی نے اس کے اوپر اپنا پرولیج موشن بھی آج داخل کیا ہے احوان بالا میں جس پر مزید کروائی ہوگی ہے میں سینیٹر سیف علانیازی درخواست کروں گا کہ وہ اس واقعہ کے مسئلے پر سیف صاحب بتاتے ہیں بتاتے ہیں ایک پہلے باتیں پوری ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا شکریہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا ہے کل کوئی سات آٹھ بجے کے اراؤنڈ جس وقت میری گاڑی میں گھر پہنچا گیٹ کے سامنے تو ایک دم سے پیچھے سے گاڑیاں اور ایف آئے کے آفیسرز اور آرم پولیسمن ایسے آکے انہوں نے مجھے ایمبوش کیا جیسے کسی ٹیررسٹ کو کر رہے ہوتے ہیں اور اور انہوں نے جب میں نے ان کو کہا کہ مجھے کال کرنا ہوگا اپنے لائر کو تو انہوں نے میرا فون میرے سے چھین لیا اور اس کے بعد میرے کہا کہ لیپ ٹاپ بھی آپ کا ہمیں چاہیے ہوگا جو میری گاڑی میں پڑا تھا اور وہ بھی نکال لیا میں نے ان کو کہا آپ کو جو چاہیے آپ لے جائیں ہم نے کوئی چیز چھپانی نہیں ہے ہم نے کوئی اس ملک کو لوٹا نہیں ہوا یا کچھ کیا ہوئے جو چیک کرنا ہے چیک کر لیں اور اس کے باوجود انہوں نے وہ چیزیں حاصل کرنے کے باوجود انسسٹ کیا اور ذرا سا میں ہلتا تھا تو وہ سارے بندے ساتھ ساتھ موف کرتے تھے جیسے کہ میں نے وہاں سے بھاگ جانا ہے اور کچھ کرنا ہے اور زبدستی وہاں کھڑے ہو کہ میں نے ان کو کہا میں اپنے فیملی کو سائٹ پر کر لوں پھر آپ بے شک آ جائیں گھر کے اندر وہ وہیں کھڑے رہے اور ساتھ میرے اندر گئے گھر میں اور جا کے ہمارے بیڈروم میں بھی علماری میں سے چیزیں نکالی جو الیکٹرونک گیجٹس وغیرہ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ میری وائف کا موبائل فون بھی لے کے چلے گئے اور یہ سب کچھ میری چھوٹی بچیوں کے سامنے وہ کر رہے تھے اس چیز کا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا کہ بچوں کے سامنے اس طرح نہ کرے کہ ان پہ کیا اثر ہوتا ہے بارال یہ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ جو ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بتایا ہم سینٹ کے اندر بھی اپنی کاروائی کر رہے ہیں اس پہ قانونی کاروائی بھی انشاءاللہ کریں گے اور اس کو ہر جگہ پہ ہم اٹھائیں گے اور ان کا خیال ہے کہ ہمیں ڈرائیں گے یا کچھ کریں گے یہ تحریک ہماری انشاءاللہ کی کی آزادی کی نہیں رکے گی عمران خان کے ساتھ ہم سارے کھڑے انشاءاللہ اور ان کا انڈ بڑا قریب ہے انشاءاللہ اس حکومت کا دیکھیں فاشیست فاشیست حکومت جو ہے فاشیست حکومت کے یہ حد کنڈے فاشیست حکومت کے یہ حد کنڈے کبھی بھی سیف اللہ نیازی جیسے باوکار عمران خان کے سپائی اس کو نہ ذہنی طور پر پس کر سکتے ہیں اور نہ عملی طور پر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہراول دستے کی طرح سیف اللہ نیازی چٹان کی طرف کھڑا ہے اور انشاءاللہ اس امپورٹڈ حکومت اور اس کے ہنڈلرز کا انجام بہت برا ہوگا پوری پاکستانی قوم اٹھ چکی ہے اور ایک ہی آواز ہے کہ عمران خان آگے بڑھو اور انشاءاللہ اب جب وہ اعلان کریں گے ہمیں حکم دے گے اپنی جان کا نظرانہ خدا کے فضل سے پیش کریں گے سینٹ کے ممبران کی توہین اکراستہ بورٹ کسی طرح بھی تسلیم نہیں کی جائے گی اور انشاءاللہ دیکھیں گے کہ سینٹ کا جو اجلاس بلایا جا رہا ہے اس کے اندر اپنا مافیوز ضمیر بیان کریں گے اور پاکستان کے پارلیمان کی قدر اس کی منزلت کو خدا کے فضل سے اونچا کریں گے اور اس امپورٹڈ حکومت کو ہمیشہ کے لیے اپنے گھر بیجنے کے لیے انشاءاللہ اقلاح عمل پیش کریں گے میں ایک بات کرنا چاہوں گا پھر بابر عوان صاحب قانونی پہلو سے بات کریں گے دیکھئے تحریک انصاف کی اوپر جو یہ اوچھے ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں صاحب علیہ نیازی صاحب پر بھی جو یہ کیا گیا اس کی جتی بھی مضمت کریں وہ کم ہے لیکن یہ کڑی ہے اور اس کا حصہ ہے ہمارے چیئرمن کی اوپر انہوں نے دہشت گردی کا مقدمہ کر دیا اس چیز کی اوپر کہ انہوں نے ٹورچر کے اگینسٹ آواز اٹھائی کوئی بھی یومن رائٹس کے علم بردار اس کے حامی نہیں ہو سکتے اور آج پوری دنیا میں یہ بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے آپ ایک آدمی جو انسانی حقوق کی بات کر رہا ہے انسانی حقوق کے تحفظ کی بات کر رہا ہے آپ اس کی اوپر دہشت گردی کا مقدمہ کر دیتے ہیں اور آج آج جو ہوا کہ پاکستان ٹیلویزن نے کس طرح سے کس طرح سے ایک ہیٹ سپیچ کو برائے راست نشر کیا گیا یہ سوال اور اس کو بھی ہم اٹھا رہے ہیں سینٹ میں ہم اس کو بھی کمیٹی میں اٹھا رہے ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان میں کیا تھا آپ نے جو جو اس میں انوالو ہے جو جو یہ سرکاری نشریاتی ادارے کا جو جو آدمی انوالو ہے آپ نے ایک ہیٹ سپیچ کو برائے راست نشر کیا ہے جس کی نفرت انگیزی پھیلانے کے لیے آپ نے یہ پروپیگنڈا مشین ہے پی ٹی وی جو نون ٹی وی ہے جو پی ڈی ایم ٹی وی ہے اس کو استعمال کر کے آپ نے اس کو برائے راست نشر کیا ہے نہ صرف اس کی مضامت کرتے ہیں بلکہ پوری کاروائی کریں گے کیونکہ یہ کوئی بھی ہوتا کوئی بھی ہوتا چاہے ہماری پائٹی کا کوئی ہوتا اس کی اجازت نہیں مل سکتی کہ آپ ہیٹ سپیچ کو نفرت انگیز پر مبنی ایک تقریر کو آپ وہ برائے راست نشر کریں تو یہ بھی ہم چیز اٹھائیں گے جی بابا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان نے بہت سنجیدگی سے جو ایک اور گھر رینسک کیا نیم شب کو ایف آئی اے کے اہلکاروں نے لیا ہے اور انہوں نے پہلے اپنی پارلیمانی پارٹی کو ہدایت دی کہ اس کو سینٹ میں اٹھایا جائے جو سینٹ کے اندر ہمارے سارے لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس کو ہم نے اٹھایا ہے دوسرا لیگل سائیڈ پہ ہم اس کو تین طریقے سے اٹھا رہے ہیں پہلا یہ ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ پرائیویسی آف ہوم اور آرٹیکل تھریٹی فائیو یہ کہتا ہے کہ عورتوں اور بچوں کو تحفظ اور ان کو ہر طرح سے کامفرٹ ملنی چاہیے گھر کے اندر تو یہ جو کل کاروائی ہوئی ہے ماورائی آئین ہے اس میں جو ذابطہ فوجداری کی سیکشن ون او تھری ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ میجسٹریٹ کو ساتھ ہونا چاہیے نہ آئے تو تب بھی ان کو اجازت ہے کانونن لیکن میجسٹریٹ صاحب کو چاہیے تھا کہ جب وہ ایک پارلمنٹ کے ممبر کے ساتھ چاریں رینسیک کرنے کے لیے ان کا گھر اور اس کی چادر اور چار دیواری پھلانگنے لگے ہیں تو میجسٹریٹ صاحب کو اپنی ذمہ داری پوری طرح سے پوری کرنی چاہیے تھی اور وہ ساتھ ہوتے میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ جہاں ریڈ کریں گے ریڈ اس تا نہیں ہو سکتا جس تا سینیٹر صاحب کی اوپر ہوا ہے ریڈ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس محلے کے تین کم از کم دو اتین یا اس سے زیادہ معززین کو بلایا جائے گا کہ ہم اس گھر میں داخل ہونے لگیں یہ قانون میں لکھا ہوا ہے ذابطہ فوجداری ایک سو تین پڑھ لیں اس کے بعد وہ جو اہل خانہ ہیں اس کو کہیں گے آپ کو کیا اعتراض ہیں اس ریڈ کے اوپر وہ درج ہوں گے پھر وہ چیزیں جو متعلقہ ہیں انویسٹیگیشن سے وہ درج ہوں گی اور پھر ان کی انونٹری بنے گی ایسے نہیں ہے کہ یہ آئے یہ ڈاکو کے آنے میں اور کسی قانون کے اہلکار کے آنے میں فرق ہونا چاہیے یہ لوگوں کو نہیں لگنا چاہیے کہ ڈاکو آ گیا ہے لاہور میں ایک فیملی نے ایک پہ فائر کر دیا بچارہ جان سے چلا گیا انہوں نے سمجھا ڈاکو آیا ہے تو ڈاکو راج میں ڈاکو طریقہ ہر جگہ استعمال نہیں ہونا چاہیے پہلی بات دوسرا جو طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو انونٹری بنے گی وہ باقاعدہ دکھائی جائے گی اور اس کی کاپی دی جائے گی جس طرح سینیٹر شیف کے گھر میں انہوں نے جو غیر آئینی کا روائی کی وہ بھی نہیں کیا گیا تو اس طرح سے یہ سارا جو عمل ہوا وہ غیر آئینی ہے ایک طرف کہتے ہیں پارلیمنٹ کا عزت دو اور ایک طرف کہتے ہیں آئین کو عزت دو ایک طرف کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو لیکن وہ ووٹ سے مراد وہ ووٹ ہے جو ان کو پڑھتا ہے پارلیمنٹ سے مراد وہ جس میں نواز شریف ہو سکتا ہے تو وہ پارلیمنٹ ہو اور تیسری جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سارے مل کے پاکستان میں امپورٹڈ حکومت اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہونے چاہیے کل بھی دو بڑی آوازیں میڈیا سے غائب ہو گئی ہیں اور یہ سارا ماحول پیدا کرنے کا جو سبب ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ وہ مائنس ون عمران کرنا چاہتے ہیں جو کبھی بھی نہیں ہوگا مائنس ون کرنے والے خود مائنس ہو جائیں گے ہم نے آج ابھی ڈیوٹی لگائی ہے میں نے لائیرز کی وہ جا رہے ہیں اور میجسٹریٹ صاحب سے جا کے جو انہوں نے آرڈر لکھا ہے وارنٹ لکھا ہے وہ کس بنیاد پہ انہوں نے لکھا ہے جو میری انڈسٹینڈنگ ہے کریمنل لاؤ کی پچھلے چالیس سال سے اور کانسٹیٹوشن کی وہ تو یہ کہتا ہے کہ پہلے پرچا ہوگا اور اس کے بعد چھاپا مارا جائے گا اگر کوئی تفتیش میں بات آتی ہے کہ برامدگی ہم نے کرنی ہے تو یہ جو پہلے ایڈوانس انٹیسپیٹری سیزر انڈ سرچ ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ ایف آئی ایکٹ انیس سو پچھتر کے اندر یہ موجود نہیں ہے ذابطہ فوجداری لگتا ہے وہاں بھی تو اس لئے میجسٹریٹ صاحب کو ہم پوچھیں گے کہ آپ کے پاس جو میٹیریل انہوں نے دیا ہے کہ ہم ایک پارلیمنٹیرین کے گھر میں داخل ہونے لگے ہیں اس میٹیریل کی کاپی آپ ہمیں سپلائی کریں اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم ریٹ پٹیشن میں جائیں گے اور اس کو ہم ایک ٹیسٹ کیس بنائیں گے اور مثالی کیس بنائیں گے کہ صرف سبق سکھانا اگر کسی کو مقصود ہے تو وہ یاد رکھے کہ عمران خان نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہم باہر نکل رہے ہیں اب اگر سڑک پہ ہم جاتے ہیں اور سڑک پہ ہم اکیلے نہیں جائیں گے ہر وہ گھر جس میں بلب جلتا ہے ہر وہ گھر جس میں روٹیاں پکتی ہیں ہر وہ گھر جس میں پنکہ چلتا ہے وہ سارے کے سارے سڑک پہ ہوں گے اور آج کا میں آپ کو تازہ ترین جو بتائی گئی ہے ایکنومک سیچویشن میں دو صرف اس میں سے جملے آپ سے شیئر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایکانومی ببل کی طرح پھٹنے لگی یہ لفظ ایک جگہ استعمال ہوئے ہیں دوسری جگہ یہ ہے کہ میلٹ ڈاؤن اپنی آخری حد پہ چلا گیا ہے اور پوری ریاست کے سارے ریسورسز اور تمام ادارے صرف عمران خان روکو اور پاکستان تحریک انصاف کو روکو آزاد آبازیں روکو میڈیا کے اوپر روکو اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں ان آلات میں دو آپشنز پاکستان کے پاس بچتے ہیں پہلا آپشن یہ ہے کہ فوری طور پر الیکشنز کروائے جائیں اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ غیر جانبدارانہ الیکشن کروائے جائیں میں شدید ترین الفاظ میں لوئرز کی طرف سے بھی اور پارلیمنٹیرینز کی طرف سے بھی مضمت کرتا ہوں یہ جو چھاپا مارا گیا ہے اور آپ ذرا دیکھئے جب وفاق کے اندر قانون کی بالدستی کا یہ عالم ہوگا تو باقی جگہ یہ ایف آئی اے کیا کیا نہیں کرتی ہوگی پھر ساتھ اگر کوئی پولیس جاتی ہے ایف آئی اے کی اپنی ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ایک پولیس ہے بائی ڈیفنیشن ایک پولیس ہے لوکل پولیس کسی اجازت سے گئی وہ ان کی اجازت سے گئی ہے کہ اس وقت موڈل ٹاؤن کے جتنے بڑے ملزم ہیں ایک تو جو ایمپورڈر کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ ملزم ہے اور باقی سارے ملزم ان کو اسلام آباد میں ٹرانسور کیے گیا ہے یہاں پولیسنگ کبھی اچھی ہوا کر دی تھی لوگوں کو اعتبار بھی ہوتا تھا اب وہ اعتبار اٹھ گیا ہے اور کل کا جو واقعہ یہ شدید ترین ہے اس سلسلے میں آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قوانین ہیں ان قوانین کو یا تو حکومت اعلان کرے کہ یہ سارے کے سارے قوانین ہم ایک جوائنٹ سیشن بلاتے ہیں ان کو ہم خدم کر دیتے ہیں ملک سرزمینے بیائین کر دیں آپ پھر تو یہ چل سکتا ہے اور اگر نہیں تو میں ابھی اپنی اصل جو مرکز ہے ہماری طاقت کا وقلہ کا وہ ہے بار اینڈ بینچ میں تو یہ مطالبہ کروں گا چیف شہسے صاحب سے کہ اس بات کا بھی یہاں پہ نوٹس ہوتا رہا اس سے پہلے کہ کس نے کیا تقریر کی کہاں کی کیسے کی اس کا بھی نوٹس ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ جس کی تقریر کرنے والوں کو بھی تحفظ ملتا ہے جس طرح سے عدلیہ کو تحفظ ملتا ہے آئین میں اور فوج کو تحفظ ملتا ہے آئین میں پارلیمنٹ کے لوگ جب بولتے ہیں پرشنکس آف دی پارلیمنٹ میں تو ان کو بھی تحفظ ملتا ہے لیکن کیا پولیس پارلیمنٹ سے حاوی ہے یہ ٹیسٹ کیس ہے مجھے امید ہے کہ چیئرمن سینٹ بھی ہی ویل پوٹ اس فوٹ ڈاؤن یہ کوئی بزنس آز یوجول نہیں ہے یہ کوئی معمول کی کاروائی نہیں ہے اور اس پہ وہ پارٹیاں جو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ بولیں اور ساتھ دیں اپنے پیئر کا ساتھ دیں فیڈیوریشن آف پاکستان کے اس میمبر کا آپ نے کارکنوں کی جو گرفتاری ہے چاہتے ہو خابل مضمت ہیں لیکن آپ کی دوری حکومت میں ہم صاحبیوں نے بہترین حال دے گا ہمارے صاحبیوں کو گٹنیٹ کیا گیا ان کو مارا گیا ان سے فائرنگ کی گئی لوکریوں سے نکالا گیا لوکری سے نکیا ہو وہ خابلی مضمت تھی دوسرا سوال میرا آزم خواتی صاحب نے آزم خواتی صاحب نے ہینڈلر کی باقی کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چاہ پہ جو ہے یہ شعباز شریف کی حکومت کر رہی ہے یا ہینڈلر کا مطلب جنرل باجوا صاحب اور اس کی پیو ہے دیکھیں بنیادی طور پر ہینڈلر وہی ہے ساری دنیا جانتی ہے اگر آپ نواقف ہیں تو میں اس کا کیا بیان کر سکتا ہوں ہینڈلر وہی ہیں جو جانتے تھے کہ شعباز شریف زرداری کریمنل ہیں اور ان کریمنل کو جو ہے مسنت پہ بٹھایا گیا یہ آپ اور میں نہیں کر سکتے وہ ہیں ہینڈلر ان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ ملک پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے سیلاب کی حالت کو آپ درہ دیکھ لیں اور اس کے بعد معیشت کو دیکھ لیں کہ سمت جا رہا ہے ملک کو اور جب تک سیاسی استقام نہیں آئے گا جب تک پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگی جب تک چادر اور چار دیواری سیف اللہ نیازی کے ساتھ اکراس تابورٹ ساری پارٹیاں نہیں کھڑی ہوگی میڈیا نہیں کھڑا ہوگا اس وقت تک ملک کے اندر سیاسی استقام اور معاشی استقام نہیں آسکتا یہ ہینڈلر کو دیکھنا چاہیے جی ڈاکٹر بابا روان آپ سے ایک پاسون سا سوال ہے اس وقت یہ بات تقویت پکڑ رہی ہے بنکہ خطشات تقویت پکڑ رہے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ آپ کے کپتان کسی اہم ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ سری لنکا کی دھمکی دی جا رہی ہے ملک تباہ اور برباد ہے اور آپ لوگ سنکوں پہ نکلنے کے نام لے رہے ہیں کیا واقعی کوئی ایسا عمل کیا جا رہا ہے کہ اس ملک کو سری لنکا بنا دیا جائے میں سری لنکا سے ہم آگے نکل گئے ہیں سری لنکا میں پرائسز یہ نہیں ہیں جو یہاں ہیں نمبر ایک سری لنکا میں گرفتاریاں اس طرح سے نہیں ہیں جو یہاں ہیں سری لنکا میں انہوں نے سب سے بڑے اقتدار کے مرکز پہ عوام چڑھ کے دوڑ گئے اس کے درمیان اگر کوئی رکاوٹ ہے پی ٹی آئی ہے عمران خان ہے ہمارا جمہوری ایجنڈہ ہے تیسری بات یہ کہ جو کچھ کل سینیٹر صاحب کے ساتھ ہوا سری لنکا میں تو کسی جگہ نہیں ہوا وہ جو سٹیٹ جسٹس کرنے کی وہاں لوگوں نے کوشش کی وہ لوگوں نے کی سرکار نے وہاں پہ کسی نے کچھ نہیں کیا تیسرا یہ کہ سری لنکا بنانے کے لیے آپ تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں تھوڑا سا پیچھے سے مطلب یہ بہتر سال یہ بہتر سال کون تھا یہاں یہ مولانا صاحب کے ابا جی تھے کے نہیں تھے باقیوں کے دادا جی تھے یا نہیں تھے ان کے ابا جی ان کے دادا جی ان کے بیٹا جی ان کی بیٹی جی ان کے بینوئی جی ان کی سالی جی ان کے سالہ جی اور ان کے سمدی جی اور سمدیوں کے بھی سمدی جی اس سارے نظام کا حصہ تھے نا تو یہ سوال آپ کا لالا بلکل ٹھیک ہے کہ ان جو چوروں اور ڈاکووں نے ملک کو سری لنکا کی طرح بنانے کی کوشش کی ہے اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے ایک طریقہ ہے طریقہ یہ ہے کہ ہم جو اس کو کہتے ہیں آئینی انٹرپٹیشن کی زبان میں کہ آخری جو مالک اور مختار ہے ملک کا وہ عام آدمی ہے جس نے ووٹ دینا ہے آپ کا بھی ایک ووٹ ہے یہاں جو کھڑے ہیں ان کا بھی ایک ووٹ ہے آخری حال یہ ہے کہ فوری طور پر الیکشن کرائیں جب یہ مہنگائی مارچ یہاں لے کے آئے تھے جس میں سے کامتی ٹانگیں نکلی تھی اس مارچ میں یہ سارے کہتے تھے کہ الیکشن کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے کیوں بھاگ رہے ہیں دو وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی وجہ یہ ہے کہ ہماری دو سیٹیں جہاں پہ انہوں نے پنجاب میں اپنے لوگ جتوائے وہ چوبیس گھنٹے گھنٹی کرنے کے بعد کہاں فورٹی نائن سیٹیں ہم نے ووٹیں زیادہ لے لی ہیں ڈاندلی ہوئی اب جو نو جگہ الیکشن ہو رہے تھے عمران خان الیکشن لڑ رہے ہیں اس سے کون بھاگا ہے بھاگنے والے کہہ رہے ہیں ہمیں الیکشن ملتوی کرنے کا دکھ ہوا ہے مجھے کسی نے پوچھا انہوں نے کہا کہ میں کل پشاور میں تھا پشاور آئی کورٹ میں کسی کیس میں گیا ہوا تھا وہاں مجھے صحافیوں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ ایک پارٹی ایسی ہے جو کہتی ہے کہ جی ہم رٹ پٹیشن کریں گے کہ فورن الیکشن کرایا جائے میں نے کہا وہ پارٹی اپوزیشن میں کہتے ہیں نہیں پی ڈی ایم میں تو میں نے کہا وزیر اس کا ہے کہتے ہیں وزیر اس کے دو ہیں تو میں نے کہا یہ فیصلہ ہی کابی نہ کہا ہے یا وہ شرم کریں یا فراڈ چھوڑ دیں لوگوں کے ساتھ کرنا سر جب سے آپ لوگ اپوزیشن رہے ایک تاثر جا رہے کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن کے لئے کیونکہ جتنی بھی اہم کمیٹی ہے چاہے انسانی حقوقی ہو چاہے وزارت داخلہ سے متعلق ہو یا اطلاعات سے متعلق ہو یہ کمیٹی ابھی آپ کے لیکن آپ کے مسائل پریس کانفرنسز میں زیادہ نظر آتے کمیٹیوں میں اس طرح کا ورکاونٹ جو ہے دیکھیں یہ ایک اور مثال ہے اس میڈیا بلیک آؤٹ کی جس کا ہم یہاں بار بار ذکر کر رہے ہیں جہاں سے جو کام ہوتا ہے وہ میڈیا میں اس کو روکا جاتا ہے وہ وہاں پر نظر نہیں آتا آپ دیکھیں آج یہ واقعہ ہوا صبح میٹنگ کال ہوگی اور نمبر ٹو میں آپ کو بتاؤں ہم اس چیز کا ہم نے سختی سے نوٹس لیا ہے کہ بارہ بلانے کے باوجود منسٹر بھی بھاگتے ہیں ان کمیٹیوں سے اور افسران بھی بھاگتے ہیں ان کمیٹیوں سے اس لیے کہ وہ پارلیمنٹیرینز کا سامنا کرنے سے کتراتے ہیں وہ پارلیمنٹیرینز کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں اور وہ اس لیے گھبراتے ہیں کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے سوال سیدھا ہے سوال آئینی ہے سوال قانونی ہے مگر جو کام ہو رہا ہے اس وقت بیروکریسی کے ذریعے اور یہ جو سیاسی اشرافیہ ہم پر مسلط ہے وہ سارا غیر قانونی اور غیر آئینی ہے مگر یہ جنگ جاری ہے ہم فلور آف دی ہاؤس پر بھی ہم کمیٹیز میں بھی ہم سڑک پر بھی ہم میڈیا میں بھی ہر جگہ ان مسائل کا پر آواز رکھا ہے لاکھوں کروڑ بس ایک منٹ میں ہم سڑک پر بھی سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر برقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی تو